بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹاک اللہ کا شکر اللہ کا کرم تو شروع کرتے ہیں جی پارٹ ون اپنے روڈ ٹرپ کا کینیڈا تو یہاں پرزیہ پیکنگ چل رہی ہے پہلے میں نے اپنے ہزبن کے کپڑے رکھے اچھا ہم لوگ نے ایکسٹر ایکسٹر بھی رکھے ہیں تھوڑے گرم بھی رکھے ہیں موسم کا کچھ پتہ نہیں لگتا آج کل اچانک بارش ہو جاتی ہے ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو ہم لوگ نے دونوں حساب کے کپڑے رکھے ہیں ٹھیک ہے بیسے تو بارش صرف منڈے کو ہی ہے لیکن سٹل ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں رکھ لیتے ہیں بیکز we don't trust کیا ہو گیا کیا ہوں 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 کرے اچھا تو چلیں میں نے کہا آپ کو کو بتا دوں کہ ابھی یہ کام چل رہا ہے اس کے بعد میں نے اپنی چیزیں رکھنی ہے اپنا میں ایک سوٹ تو نکال لیا ہے کچھ بیگز ڈیسائیڈ کر رہی ہوں کیا لے کے جاؤں دیکھیں تو پیکنگ جی ڈن ہو چکی ہے بس اس بیگی اوپر بیٹھ اس کو بن کرنا ہم تینوں کے کپڑے آ چکے ہیں اس میں اور بس اب میں تیار ہونے لگی ہوں مصطفا اندر نہ آ رہا پھر اس کو میں تیار کرتی ہوں داری شوز آپ کے ہیں نا ہاں نا رکھنے ہیں ہاں جی اس میں شاپر میں رکھنے ہیں تو یہ سارا کس کے ہیں ہم تینوں کا ہے آپ کے فیملی ہیں چھڑے تھوڑی ہیں اوہی نا چھڑے تھے تو صرف ٹوپل جو پہن ہوتا تھا وہ ہی لے کے چلے گئے کیسے اب فیملی ہے جو اوہ اچھے اس بیگ کے لاما ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ چوپر سے چھے یہ گفٹ سے سب کے اب آپ ایسا کر ایک ایک کر کے گاڑی میں رکھتے ہیں ہاں چھا یہ نہیں کی بھولی بھی میں ہیا تیار اور چاوی ہیں آپ کے پاس چلے بس میں آرہی ہیں بابا کی ہلپ کرو جانی سٹارٹ ہو گیا ہاں ہمارا سفاہ ہاں جی ٹائم کیا ہے جی بیوبرز کو بتا دیں سات وچ کے بارہ منٹ ہو چکے ہیں رات کے شام کے شام کے شام کے باقی پہنچ کے بھی بتائیں گے کتنا ٹائم لگتے ہیں اور ان لوگوں کو گائیڈ بھی کریں گے کہ بھائی روڈ جب آپ جاتے ہیں تو کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو بورڈر کس طرح کروس ہوتا ہے سارا کچھ ہم آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے انشاءاللہ اور رمزہ آنے والا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں پاپا کے باس ہاں کیونکہ گھر سے جب بھی نکلو تو بڑھوں کو جو این اچھے سے ملکے ہم کی دعائیں لے کے نکے بالکل تو ابھی ہم پیزے پہ جا رہے ہیں اور پیزے سے پھر ہم نکل جائیں انشاءاللہ ڈائریکٹر ہم زیادہ نہیں دس سگمنٹ سپنڈ کریں آنا تو وہ شاید پیمپر بھی لینے ہیں استاد جی کہ وہ وکار کی گاڑی میں ہے وکار نے اس کے پیمپرز لے تھے اور اس نے اپنی گاڑی میں رکھے ہوئے تھے نکالے ہی نہیں کیونکہ ہماری چیزوں سے زیادہ ہیں اس کی آپ ہوتی ہیں سپیشلی پیمپرز بہت سبوری چیز ہے زندگی کی تو خیر ہم نکل پڑے ہیں ٹھیک ہے نا ڈائز دعا ہے یہ خیر ہم لوگوں نے پڑھ لیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمیں خیر خیریت سے لے کے جائے خیر خیریت سے لے کے رات انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی ہم اپنے سفر میں ساتھ ہی رکھیں گے انشاءاللہ اور آپ لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ بھائی کے ساتھ ٹریبل ولاغ نہیں آیا تو بھائی کے ساتھ آ گیا ٹریبل ولاغ آپ لوگوں سے زیادہ تو میں نے ان کا دماغ کھایا ہوئے تھا بتائیں ان کو جانتے ہیں پھر کہتے تھے آپ میرے ساتھ نہیں گئے بتا یہ بھائی کے ساتھ لے بھائی کے ساتھ پہ جائے تو توٹلی جو ہی نا وہ مائن میں کچھ نہیں ہونا چاہیے نہیں پیچھے کا سمجھے گا اب بھائی کے ساتھ پہ ہو تو مائن میں ساتھ چیزیں کاروبار کیوں یا اور چیزیں ہوں تو وہ پھر بھائی کے ساتھ ہوئی ہمم تو خیر فائنلی تینکیو صومت زی آپ نے ہمیں ٹائم دیا ٹائم کیا زندگی ہے ٹائم کیا اب نیکسٹ ہم نے پتہ ہے ٹائم جانا نیو یورک اچھا میں نے بنا لیا بلایا اچھا بہت جلدی پڑھیں بہت جلدی ٹھیک ہے تو چلو ٹھیک ہے جی تھوڑی در بعد بیلتے آپ سے مچویں گریہ نا دل آپنی جائی تھے سٹیپل نہیں عوارے ساتھ لیوی اچھا کچھ پینے کی خواب بایا لیے لیتے ہ ہیں تو ہمارا ہمارا صافتچہ سفر دیا جو چکا ہے اور 4hrs 14 minute کی دائیں تو میں نے کہ آپ کو اپریٹ دے دیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہمارا آرائیول ہو جائے گا رات کے بارہ بجے انشاءاللہ انشاءاللہ کریں لیکن بارڈر کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنی دیر لگنی ہے اب بلیٹ سی وہاں پہ کیا ہوتا ہے کیونکہ پہلے کے حالات اور تھے اب کے حالات اور ہیں کوویٹ نے بہت ساری چینجز کر لی ہیں تو ابھی کا ہمیں کچھ بھی نہیں بتا کہ کیا پوچھیں گے کیا کریں گے لیکن ٹائم ہمیں بتا رہے رات کے بارہ بجے کا ٹائم ہمیں بتا رہے رات کے بارہ بجے ٹائم ہمیں بتا رہے رات کے بارے ٹائم ہمیں بتا رہے رات کے بارہ اب سے ساری پارہیاں میاں کچھ مانی ہے تبنی کا الد demásہ علیہ دین کنا욱 HAS سارنیا بورڈر لگتا ہے ہمیں کینیڈا جاتے ہوئے اور تقریباً ڈیٹ گھنٹے کا راستہ ہے یہاں سے تھوڑا راستہ ہے اور پھر جب بورڈر کے بعد پار اس طرف نہ ہمیں 2 آور 55 منٹس لگتے ہیں کینیڈا پہنچتے ہوئے خیر یہ بہت خوبصورت جگہ ہے نیچے پانی ہے بلو ووٹر ہے اور کیونکہ یہ بلو ووٹر پورٹ اس کو کہتے ہیں اور بہت خوبصورت جگہ ہے یہ بہت پیارا سٹی ہے بہت ہی حسین ماشاءاللہ سے کیونکہ لازٹ ٹیم جب ہم کینیڈا گئے تھے تو ہم دن کے ٹائم پہ گئے تھے تو بہت پیارا لگ رہا تھا بہت ہم رات کے ٹائم پہ جا رہے ہیں لیکن رات کے ٹائم پہ ہمیں فائدہ بڑا ہوا ہے کہ رش بالکل نہیں تھا نہ بورڈر پہ نہ آتے ہوئے نہ جاتے ہوئے تو خیر یہ دیکھیں جی آپ کو ٹرکس نظر آ رہے ہیں کیونکہ ایسا بورڈر قریب آ چکا ہے اور یہ بس ہم پہنچ چکے ہیں تو جی ہم پہنچ چکے ہیں بورڈر کے پاس اور اللہ کا شکر ہے رش نہیں ہے نا نہیں ہمارے گاڑی ہے اور ہم ہے اور ہم لوگ انر پہ چیزیں بغیرہ نکال لی ہیں کوویڈ ٹیسٹ نکال لی ہیں ویکسین کارڈز نکال لی ہیں اور جو افردر وہ مانگیں گے تو پھر اسے ساپ سے ہم دیں گے ٹھیک ہے اور یو ایس سٹیزن جو ہوتا ہے اس کے لیے ویزا اپلائر نہیں ہوتا نا لیکن کینیڈا جانے کے لیے صرف آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو آپ انٹری کر سکتے ہو میرے پاس پرسنلی وہ انہینس لائسنس ہوتا ہے ایکسٹر فی پے کر کے سیکٹری آف سٹیٹ میں تو وہ لائسنس آپ کی ایکسٹر فی پے کرتے ہو تو وہ دکھا کے آپ جا سکتے ہو بغیر پاسپورٹ کے پاسپورٹ ہی میرا گھر پڑا ہوئے تو میں ابھی ریگلر جو انہینس لائسنس ہے اس کے through انٹری کرے آسان ورڈز میں آئی ڈی کارڈ ہاں نا درائیور لائسنس ہے یہاں پہ بوئی چیز ہوتی ہے تو بس اس کے لیے ہمیں بیزے کی ضرورت نہیں ہوتی اسی لیے ہم اس طرح یہ آگئے ہیں کینیڈا سے جب آپ یہاں آتے ہیں فر ایکزمپل اور اگر آپ کو گرین کارڈ ہولڈرز ہیں وہاں کے تو پھر آپ کو بیزے مست چاہیے اور یہاں کے گرین کارڈ ہولڈرز وہاں پہ بغیر بغیر بیزے کے جا سکتے ہیں اور سیکنڈلی کال آگئی ہے جی بات میں بات کرتے ہیں میرا اور مصطفا کا پاسپورٹ لیا تھا انہوں نے بلال کا انہانس ڈرائیونگ لائسنس تھا اس کے بعد کینیڈا آنے کے لیے سیونٹی ٹو آورز کے اندر اندر آپ لوگوں نے کوویڈ ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے وہ ہم لے کر آئے تھے ساتھ میں دوسرا آرائیو کین اپ آپ لوگ نے اپنے موبائلز میں ڈاؤنڈلوڈ کرنی ہے وہ آپ لوگ نے پہلے سی فیلپ کرنا ہے تو بہت اچھا ہے نہیں تو آپ لوگوں کو وہاں پہ بارڈر پہ دس منٹ کا ٹائم دیتے ہیں کہ وہ آپ ڈاؤنڈلوڈ کریں وہ فارم فیلپ کریں پھر آپ کو ایک میل آتی ہے کہ آپ لوگوں نے سکسیسفولی فارم فیل کر دی بلا بلا تو پھر آپ کو وہ بارڈر کروس کرنے دیتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے سے ہی وہ فارم فیل کر دیں ورنہ آپ کو بارڈر پہ کرنا پڑے گا اور ہم سے بس قویشنز ہو رہے تھے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کتنے دنوں کے لیے مطلب گفت وغیرہ کا پوچھا تھا کہ کیا ورث ہے ان کی اور بس اسی طرح کی چھوٹے موٹے قویشنز میکسیمم ہمارے دس منٹ لگے ہوں گے اور ہاں ایک امپورٹنٹ چیز میں بتانا بھول گے کہ فولی ویکسینیٹڈ جیسے لوگ ہوتے ان کو کارڈ ملا ہوتا ہے ہماری فرس اور سیکنڈ ڈوز کی ریٹس وغیرہ ہوتے ہیں یہ ویکسین کارڈز جوتے ہیں وہ بھی لازمی دیکھتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے لے کر آنا ہے اور جب آپ کو سیکنڈ ڈوز لگ جائے ویکسین کی تو اس کی پورٹین ڈیز کے بعد آپ انٹری کر سکتے ہیں بورڈر پر تو ناظرین و حاصلین بورڈر کراس ہو چکا ہے اور ٹائم رہتا ہے ابھی 2 آورز اور سیونٹین منٹس تقریبا دیکھا جاتا دو گھنٹے وہاں سے دو گھنٹے یہاں سے ہے نا بلکہ مطلب اس طرح بھی ایسا ہے گیا نا تو خیر خیریت سے کراس ہو گیا اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں نے دیکھا جیسے بلکل ہمارے آگے ایک ہی گاڑی کھڑی ہوئی تھی اور بس ہم تھے ویسے تو اکسر لوگوں سے سنا تھا کہ کافی رش بھی ہوتا تھا لیکن لیکن الحمدللہ آج بلکل بھی رش نہیں تھا بس ہم نہیں تھے اور ہمارے سامنے ایک گاڑی تھی اور بہت ایزی لی مطلب گزر گیا بیچ میں آپ ہی بتا رہے تھے آپ کے ایک فرینڈ اس کا ڈیٹ گھنٹہ لگا تھا تو خیر اللہ کا شکر ہے بھی ایزی لی گراس ہو گیا بس اب آریوال ٹائم ہمارا یہ بتا رہے ہیں ٹورک تھرٹی فائیل انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا بھے تھوڑا سا ٹائم کے لئے رہ گیا 1 آما 57 مینٹس پتہ ہے کہ گھر میں دو گھنٹے ایسے گزرتے ہی تھے تو گزر ہی نہیں رہے قسم سے وہاں پہ تجب آپ نے سو پہ کام پہ چاہنا آتے ہیں اور ہم نے ڈراما بھی دیکھنا ہوتا ہے کیسے دو منٹ میں ٹائم گزرتا ہے لیکن آج تو اللہ کمر ٹیڑی ہو گئی ہے اور اوپر سے ریسٹ ایریا ہی نہیں آرہا سچ میں ہم لوگوں نے اتنا ٹائم ہو گیا باورڈر کروس کیا ہوا ابھی تک ریسٹ ایریا ہی کوئی نہیں ہے پچہ بھی میرا جاگ گیا میں سوچ رہی تیس کو باہر باہر بھمال ہے تھوڑا سا میری جان مصطفہ جان تو جی ہم تھوڑا سا ریسٹ ایریا میں رکھیں یہاں پر گیس چیز بھروائیں گے گاڑی میں ٹھیک ہے اور تھوڑی ٹانگیں سیدھی کریں اور ایک گھنٹے کا رستہ بھی رہ گیا ہم بہت تھک گئے ہیں بیٹھ بیٹھ کے آج 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 آ رہے ہیں یہ آپ کے پچھے رہ رہا ہے اس کے بیلے ڈرام میں میں سپندل کے جا رہی تھی میں نے کہا رفرش کرتے ہیں لیکن کہا رہا تھا بابا بھی آئیں اور بیٹھ گیا بابا جب تک اٹھائیں گے نہیں بیٹھا رہے گا بیٹھے رہو بھئی خود ہی اٹھ گیا مصطفہ یہ اٹیم کے بٹنس چھیر رہا ہے یہ یقینا ہمیں اسٹور سے نکالیں گے مصطفہ 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 میرے مصطفہ مصطفہ is my outfit بہت سمپل سے کپڑے پہنے تھے رستہ ربا تھا تو میرا اسıمار کے رس плюс رہے ہیں تو ایسے پہنو کہ ریلاکس رہään چالاں کون später کھانا ہے مم کون longtemps کھانا ہے مصطفہ بتاؤ نو کون ساں کھانا ہے مم ماسک میرا گاڑی میں ہے یہاں آکے پتا چلا کہ ماسکس جو ہیں اونٹائریوں میں بلکل مست ہیں کنیڈین کرنسی اس پہ پانی نے گراؤں ہے گیلہ نہیں ہوتا کنیڈا والے مانڈ کر دیں گے سکیے دکھائیں ان کے سکیے بہت بڑے بڑے تھے ہیں چلو چلیں چلے چلے ہم صدقہ دے کے معاف کر دیں ہم صدقہ دے کے معاف کر دیں گے ہم نے کرنسی نہیں چینج کرائی بھی نا تو اس وجہ سے وہ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے ہم اپنے ڈالرز ڈالرز کر رہے ہیں تو بہت سپاہ ہمارے ڈالر میں پاک ہے ان کا فیک فیک لگے اسے لگتا فیک ہے بہت ان کا بلکل پانی شانی بھی ڈالو نا گیلہ شیلہ نہیں ہوتا ہے ایسا نوٹ ہے ان کا کبھی کپڑے دھول پہ جائیں بیویاں امیوں کے کپڑے دھول دیتی ہیں ان کو یہ تینشن کی ضرورت نہیں کہ نوٹ خراب ہو جائے گا چلو چلو جانی بیٹھاؤں میں ناظرین و حاضرین آپ صرف پندرہ منٹ رہ گئے ہیں آرائیول میں کہاں بارہ بجے اور کہاں ایک بجے بیسے کیا کہیں گے آپ بھائی کیا کہیں گے آپ کے ساتھ ویکیشن میں آئے ہیں رات ہو یا دن ہو مزہ تو لینا ہے شکر ہے سفر اچھا گزرا خیر خیریت سے گزرا آدھے میں مصطفیٰ بھی سویا ہوا تھا ہمیں نہیں پتا لگا بلکل ابھی وہ پویمز وغیرہ سن رہا پیچھے لیکن بس ہم آلماسٹ پہنچنے لگے اور اچھا سفر گزرا ہے نا طبیعت سے بیعت بھی کسی کی خراب نہیں ہوئی ہم دونوں ویسے اس ٹائپ کے ہیں طبیعت خراب ہوں ٹائپ ہوں سون رہے سون رہے ہاں تو بس ہم پہنچنے لگے انشاءاللہ within 14 minutes ہم لوگ جا رہے تھے ٹرونٹو سٹی جو کہ انٹیریو سٹیٹ میں ہے اور بڑا مزے کا بڑا لائک فل آف لائف سٹی ہے جہاں پہ بہت سارے دیسی ہیں جیسے کہ ہاں پہ شکاگو میں نیو یورک پہ غیرہ میں ہیں سیم ویسا ہی ہے لیکن بڑا شہر ہے اور ہم سے بڑا نزدیک ہے کہہ سکتے پانچ گھنٹے آلماسٹ لگی جاتے ہیں پہنچتے پہنچتے اور ہمیں اتنی سخت بھوک لگی ہوئی تھی اتنے ٹائرڈ تھے ہم لوگ تو ہم لوگ نے شکر کیا کہ جیسی ہمیں بلڈنگز نظر آ رہی تھی کیونکہ وہ لوگ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں تو بس میں نے کہا چلو شکر ہے تو وہ لوگ ہمیں باہر ریسیب کرنے آئے اور اب ہم جا رہے ہیں اوپر بہت ہی سکون ملا واپس آکے تو جن لوگوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی جلدی سے جائیں ریٹ سبسکرائب بٹن دبائیں پرس بیل آئیکن فور نوٹیفکیشن تاکہ میں جیسی ویڈیو اپلوٹ کروں تو آپ روپر نوٹیفکیشن مل جائے اور یہاں پر اوپر آتے ہی کھانا سر ہو چکا تھا کیونکہ ہم سب کو زوروں کی بھوک لگی بھی تھی اور بہت مزے کا یہاں پہ یخنی پلاو بنا ہوا تھا جو بہت مزے کے لگا ہمیں اور فش اور ساتھ میں کباب تو اور بہت مزے کی کھیر بھی تھی یہ سب کچھ ہوم میٹ تھا خیر بہت مزا آیا ہم نے بڑا انجوائی کیا پھر گپ شپ لگائی اور سو گئے خیر آج کا ویلوگ یہی تک ہے انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں اپلوٹ کروں گی بہت جل آپ لوگوں نے کومنٹ کر کے بتانا ہے کیسا لگا آج کا ویلوگ تو اب لیتیوں میں اجازت اپنا خیال رکھیے گا دعاوں میں عاد رکھیے گا اللہ حافظ